حضراتِ گرامی وقت کافی ہوا چاہتا ہے ہمارے آج کی اس لیششت کے آخری مہمان حضرت مولانا محمد علیاء قمبت صاحب میں بلا تاخیر مولانا کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائے اور اپنا خطاب فرمائے تمام حضرات بڑے اتبارات سے مولانا کا خطاب سوال کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت شانِ مصطفیٰ امامِ آزم امامِ ابو حنیفہ زرہ یہ نعرہ زور سے لگائیں امامِ آزم امامِ ابو حنیفہ امامِ آزم امامِ ابو حنیفہ سلام الحمدلہ 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 نحبد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونؤمن به ونطرق عليه ونعود باللہ من شرور المسنا ومن سیئات اعمالنا من يده اللہ فلا مضید علاق ومن يده الفلاح آدیلہ ونشهد ان لا اعطیلہ الا اللہ وحده لا شریکلہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد اعضو ورسول اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قانا الحمد من ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وقاتم النبشیم مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا محمد وعلا آل محمد سمجھائے سلام اس پر جس نے زخم کھائے پھول برسائے سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو ہوائیں دی سلام اس پر جس نے گانیاں سن کر بھی دعائیں دی سلام اس پر جس نے گھر بچانی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر جس نے گھر بھولیا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطہ تو پھٹھاتا تھا سلام اس پر جو موکہ رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جس نے بھر دی جھوڑیاں خطینوں کی سلام اس پر جس نے گھر دی مشکی قصیروں کی میرے نہائیت باہد من اخترام وضعوں آل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ویور مسلمان اور جوان بھائیوں جیسا کہ آپ ازر آپ نے اشتہارات پر بڑا ہے ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے شاہنِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنی اس عنوان اور موضوع کی مناسبت سے آپ ازر آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کروں گا حق جللہ مجدو مجھے حق اور سج کہنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ میں حق پر ڈٹ جانے کی تفیق عطا فرمائے ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے شاہنِ مصطفی اس میں دو لفظ ہیں نمبر ایک شان اور نمبر دو مصطفی مصطفی کی شان نو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ مصطفی کسے کہتے ہیں مصطفی یہ پنجابی کا لفظ نہیں مصطفی اگریزی یا فارسی کا لفظ نہیں مصطفی لکت عرب میں عربی زبان کا لفظ ہے تو دو لفظوں کو سمجھ لیں گے ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان اور موضوع آپ کے سامنے کھڑ کر یہ واضح ہوگا تو ہماری کانفرنس کا عنوان ہے شانِ مصطفی نمبر ایک مصطفی نمبر دو مصطفی کی شان مصطفی کسے کہتے ہیں میں اس کو بات پر انس کروں گا مصطفی کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھیں اللہ نے آدم سے لے کہ عیسیٰ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چواریزار کموں بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا انبیاء جمعہ نبی کی اللہ نے رسولوں کو بھیجا رسول جمعہ نسول کی تو نبی اور رسول کی سے کہتے ہیں اگر نبی کمانا سمجھ آ گیا تو میرے براب کی حقیدوں کا تعفض ہوگا اگر ہمیں نبی کمانا سمجھ آ گیا ہمیں بغمبر کی اضبط سمجھ آئے گی اگر نبی کمانا سمجھ آ امالی مصطفیٰ کو سمجھ آ گا نبی کسے کہتے ہیں نبی کو بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھے کہ نبی کی تعلیم چار لفظ ہیں نمبر ایک انسان نبی انسان ہوتا ہے نمبر دو مغوث من اللہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے نمبر دین معصوم عن الخطا نبی گناہوں سے بات ہوتا ہے نمبر چار مقلود الانتباع اس کی بات توانا فرض ہوتا ہے تو نبی کسے کہتے ہیں نمبر ایک انسان ہو نمبر دو مغوث من اللہ اللہ کی طرف سے مغوث ہو نمبر دین معصوم عن الخطا وہ گناہوں سے بات ہو نمبر چار مقلود الانتباع اس کی انتباع کرنا فرض ہو تو نبی کسے کہتے ہیں اگر نچار لفظ ملے تو نبی بنتا ہے اگر چار لفظ ایک لفظ کو نکال کر تو نبی نہیں بنتا نبی ہوئی بنے کا جو بھی انسان ہو انسان کسے کہتے ہیں میرا دوستو میری بات کو توجو سے آپ سننے کی کوشش کریں انسان کہتے کسے ہیں ہم نے سنا انسان کو لیکن انسان کا معنی ہمیں نہیں آتا اگر آپ سے پوچھیں انسان کسے کہتے ہیں آپ محمد حضرت اشارہ کر کے کہہ دیں گے اس کو انسان کہتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں آپ انسان کی مثالیں تو دیں گے لیکن انسان کا مانا میان نہیں کریں گے اگر انسان کا مانا آتا ہو ہمارے بہت سارے اقائد اصفت حل ہوتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں انسان کی تاریخ مختلف دبطات مختلف کی ہے اگر آپ منطقی اور فلسلو کے پاس جائیں گے وہ انسان کا مانا حیوان ناتک مدر کے لئے یاد کریں گے لیکن یہ میرے موجود سے خارج ہم اس بات کنی چھٹا ہم نے بات کرنی ہے عقیدہ کی ہمارے علم کلام کے معاہر ہمارے عقائد کو جاننے والے ہمارے وہ بزروں جن نے ہمیں دین دیا انہیں انسان کا معنی کیا کیا انسان کے معنی میں گنیادی دور وردو باتے ہیں عزت شیف عبدالقادر ورد سے زیر بھی نمبر اقل اور قدعو فرماتے ہیں انسان کہتے ہیں دو چیزوں کو نمبر ایک کو معصوص ہو نمبر دو کو اسی اقل ہو تو پکریں آپ کو چھونا چاہے تو چھولیں اسے کہتے ہیں معصوص دیکھیں ہمارے سامنے دور پیوٹر موجود ہے جس کو چھونا چاہے تو چھو سکتے ہیں اگر پکرنا چاہے تو پکر سکتے ہیں نمبر ایک معصوص ہو نمبر دو د�و سے اقل ہو یہ کیوں کہا اگر انسان کے معنی میں دو چیزیں آگئی نمبر ایک معصوص ہو نمبر دو سے اقل ہو اب اگر آپ دیکھیں جنت معصوصات میں سے نہیں ہے اگر آپ ملائکہ کو دیکھیں تو محسوسات میں سے نہیں ہے لہٰذا ہم انسان بھی نہیں ہوں گے ہمارے سامنے بڑا مہمائک سے محسوس ہے مگر یہ اکر نہیں ہے ہیوانات محسوسات کی طبیل سے ہیں مگر کن میں اکر نہیں ہوتی اسے نبی وہی ہوگا جو محسوس بھی ہو جی اکر بھی ہو جن اور پرشتہ نبی نہیں بنتا کیونکہ اس کی خطرت میں محسوسیت کا مزاج نہیں ہے اور یہ ہیوان نبی نہیں بنتا اس لیے کس کے اندر اکر کا مادہ نہیں تو نبی وہ بنے گا جو انسان ہو انسان کہے گے جو محسوس ہو اور جی اکر ہو اسے کترے مصرحل ہوگے ہم نے کہا انسان ہو اور انسان اسے کہے گے محسوس بھی ہو اور جی اکر بھی ہو نتیجہ کیا نکلا اللہ کسی جن کو نبی نہیں بنا دے اللہ کسی فرشتے کو نبی نہیں بنا دے نبوت کا خاج اکر انسانوں کے سر پر سجادے ہیں انسان بھی دو قسم کے ہیں انسان کا ایک فرد ہے عورت انسان کا ایک فرد ہے مرد مرد بھی انسان ہے عورت بھی انسان ہے لیکن کبھی آپ نے غور کیا کبھی عورت کو عورت نبی نہیں بناتے حضران نے جب بھی نبی بنایا تو مرد کو بنایا تاجہ نبوت عطا نے مرد کے سر پر رکھا تاجہ نبوت عطا عورت کے سر پر نہیں رکھتا جو ہم نے انسان دہا انسان کا ایک فرد ہے مرد انسان کا ایک فرد ہے عورت لیکن عورت اور مرد میں فرق ہے آپ پڑھتے ہیں اور ہمیں زبان میں ہٹھتے ہیں عورت وہ کہتے ہیں صرف نازک اور مرد وہ کہتے ہیں صرف قوی ایک صرف قوی ایک صرف نازک ہے اللہ نے احبت کا عطا جس کے سر پہ رکھا وہ نازک نہیں ہونا چاہیے بلکہ مضبوط ہونا چاہیے عورت تو صرف نازک ہے جو اپنا موج نہیں اچھا سکتی احبت کیسے اچھائے گی جو اپنے سچے خود نہیں برداشتی احبت کیسے برداشت کرے گی حلیٰ جو خود کسی کے سہارے پہ چلتی ہے وہ دوسر کا سہارہ کیسے بنے گی عورت جو کہ صرف نازک ہے اللہ صرف نازک نبی نہیں بناتا پھر ہم نے کہا انسان و جوزی اقل ہو عقب کے حردان منطبے رکھے ہیں عورت میں اقل موجود ہے لیکن عورت کی اقل ناکس ہے اللہ ناکس اقل واضح کو کبھی نبی نہیں بناتا تو ہم نے کہا نبی وہاں جو انسان ہو انسان کے ساتھ اپنے قید نہیں لگائی یہ علماء اچھی طرح جاتے ہیں کہ جب انسان مطلق بلا جائے یہ عربی کا لفظ ہے میں علماء کیلئے کہتوں عورت سمجھے تو بڑی بات اگر نہ سمجھے تو مجھے اس سے غرض نہیں حقیب عمد مولنہ تحارب رحمہ اللہ سجید میں موجود تھے حضرت نے بیان کیا حضرت نے بیان کیا جیس طریق میں اور بیان کیا وہ کہنے ہیں حضرت جو آپ نے بیان کیا عورت کو سمجھے نہیں آپ نے بیان تو عورت کے لئے کیا تھا اور میں میرے بھائی میں جانتا ہوں میرے بیان تو عورت نے نہیں سمجھا لیکن عوام کو یہ اسعاد سے ہوا کہ مولوی وہ عرم رکھتا ہے جو ہمیں نہیں آتا اگر یہی بات سمجھ دے تو میں سمجھ تو عوام تب بھی گمرہ نہیں ہوگی مولویت کے اعتماد تو آجے گا انسان کو جب مطلق بولا یہ عربیت کاثر ہے ہر مطلق و عضا یطلق یوراد و بھیل فرد القامل جب تمہار کھات کے مطلق وہ ذکر کیا جائے فرد قامل مراد ہوگا تو نبی کیسے کہنے ہیں کہ انسان اللہ نبوت جو انسان کامل ہو یعنی کمزور بھی نہ ہو اور ناکست بھی نہ ہو عورت کیونکہ کمزور ہے اللہ عورت کو نبوت نہیں لیتا عورت کیونکہ ناکست اقل آنی ہے اللہ عورت کو نبوت نہیں لیتا اللہ نبوت انسان کو لیتا ہے کتنے مسئلے حل ہوگے آپ جگر رہے تھے نحمت جگر رہی تھی کہتے محمد جو رہے ہیں نبی نور ہے یا بشر ہے میرے دوپ تو جگرنے کی کیا ضرورت ہے میں دعوے کے ساتھ جائے دوں میں نے انسان کمانہ بیان کیا اگر یہ انسان کمانہ نبی میں آئے تمہیں نبی کو بشر ماننا چاہیے اگر انسان کمانہ فرشتوں میں آئے تمہیں فرشتوں کو نبی ماننا چاہیے تم نور کمانہ بیان کرو میں نے انسان کمانہ بیان کیا تم نور کمانہ بیان کرو نبی میں وہ سادھے دائے نبی کو یہ مان لو تمہارے میں نے بیان کی ہے اگر یہ سادھے دائے نبی کو یہ مان لو تو نبی کسے کہتے ہیں نمبر ایک انسانوں انسان کسے کہتے ہیں جو محسوس تھی ہو اسی اکر بھی ہو اس سے جن بھی نکلے اس سے ملائکہ بھی نکلے اور میرے دوستوں اس سے عبتے بھی نکلی اب انسان اللہ نظر دے گا مرد تامل ہو دیگر آپ کا وجہ اٹھنا ہمیں عموماً دوگا ہوگا یا تو نبی کو انسان مانتے ہو تو نبی کو بشر مانتے ہو ہمیں ہندو بھی تو انسان ہے ہرے یہ ہندو بھی تو انسان ہے عیسائی بھی تو انسان اب اجان بھی تو بشر تھا نبی اور انسان میں فرق کیا ہوا نہیں میرے دوستوں ایک بات کے انہیں رکھنا اللہ نے انسان کو بنایا انسان کو کیلو کے مجموعے کا نام ہے انسان کسے کہتے ہیں نبی کسے کہتے ہیں انسان نہ کر دو کچھ چیزوں کے مجموعے گا نمبر ایک جسد نمبر دو روح اگر ترہا جسد ہو اس کو اپنا ڈالی جائے اس کو انسان نہیں کہتے اگر ترہا جسد روح ہو اس کے ساتھ جسد شامل نہ ہو اس کو انسان نہیں کہتے انسان اصلی وہی ہے کہ جسد بھی ہو اور روح کا نامت بھی موجود ہو دونوں ججھے کے مجموعے نام انسان ہے اللہ نے انسان میں دو جیزیں پیدا رکھی میں آگے جا کے اس پیس کا ضرور دستہ کروں گا نمبر ایک روح اور جنگوں کو جسم روح آسان سے آئی لیکن جسم مٹی سے بنا اللہ نے جسم کی نسانوں میں سے نبیوں کو بھی دیا اللہ نے امتی غیر نبی کو بھی دیا لیکن مٹی میں فرق ہے اللہ نے جس مٹی سے نبی کو بنایا اس مٹی سے امتی کو نہیں بنایا امتی کی مٹی اور تھی نبی کی مٹی اور تھی تو تُو نے کیسے مان لیا کہ جیسے نبی کی انسان ہے ایسے امتی انسان ہے ہے تو دونوں انسان لیکن نبی کا فمیر اور ہے اور امتی کا فمیر اور ہے خمیر کے بدرے سے رجال بدل جائے گا اللہ قرورو رحمت نے نازل سرگائے امام آدم ابو حلیفہ نے امام آدم ابو حلیفہ نے اس پتھرے کو بیان کرتے ہوئے ایک شیف بڑے عجیب نفسوں میں کہا امام صاحب نے فرمایا تو انہیں محمد کی شان پر غور نہیں کیا علیہ اکو تو حجر انہی سکر حجر ہے محمد ان بشر انہی سکر بشر ہے دنیا میں پتھر تو بہاو دیں ایک پتھر کو تم سڑھتے لگاتے ہو ایک پتھر کو گھر میں لگاتے ہو اور ایک پتھر کسی تازوں کے کسی شاہ کے تاز میں لگتا ہے ہے تو سارے پتھر لے کر یہ اکوز پتھر ہے اور عام پتھروں کی طرح نہیں ہے محمد بشر ہے مگر عام پتھروں کی طرح نہیں ہے تو انہیں کبھی لگتی نہیں دے گی لگتی تو کی کسی بھی ہے لگتی تو چالی کی بھی ہے لگتی تو سندر کی بھی ہے اور لگتیاں تو اور بھی ہیں لیکن لگتی بھتلتی جائے گی لگتی کی قیمت بھتتی جائے گی تو انہیں کبھی نہیں دیکھا ہوگا انسان اپنے ہاتھ میں بھتل اپنے ہاتھ میں انسان تسبی پگڑے وہ عام لکڑ کی تسبی نہیں ہوگی اگر سندل کی تسبی ہوگی وہی موتی ہوگا لیکن اس موتی سے خشبہ آئے گی میرے دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے نبی کو بھی مٹی دی ہے اللہ نے ممتی کو بھی مٹی دی ہے لیکن نبی کا ملکی وہ ہے جو جنت سے آئی ہے اور ممتی کی ملکی وہ ہے جو جنت سے نہیں آئی نبی کے خمیر میں اللہ نے جنت کی ملکی تو شامل کیا یہی وجہ تھی نبی کے قسم سے خشبہ لگائے بغیر خشبہ آتی اور ممتی کے قسم سے بغیر خشبہ لگائے بغیر خشبہ نہیں آتی ہاں اگر نبی کا ممتی یہ ترقیات کرتے ہوئے یہ نبوت کے درجات کے قریب پہنچے نبی کے فیض کو حاصل کرتے ہوئے حالان مراتب تک جائے پھر ممتی دنیا سے جائے تو ممتی کی کبر سے بھی بشتو آتی ہے ممتی کی وہ یہ ممتی کی کبر سے بھی بشتو آتی ہے تو میں کہہ دیکھوں کہ اتا نے نبی کو مٹی سمجھ آیا لیکن ممتی ممتی میں فرق ہے ایک ممتی ہے امتی کی اور ایک ممتی ہے نبی کی نبی کی ممتی آئی ہے جنت سے اور امتی کی ممتی اور تھی تو نبی کی ممتی اور ہے نبی بشت اور درجے کا ہوگا اور امتی بشت اور درجے کا ہوگا میرے دوستو پسرور کے مسلمانوں میں ایک بات اور دیگہ نہ کہتا ہوں حضرت آدم بھی حضرت آدم بھی نبی سے ممتی ان کی بھی جنت سے آئی ہے حضرت عیسیٰ بھی نبی پہ مٹی ان کی بھی جنت سے آئی ہے خادم الفردوس اللہ کے نبی نے اعلان کیا جب اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو کیون فردوس جنت کا آل عزت جا ہے حضرت آدم بھی جنت کی مٹی سے بنے حضرت عیسیٰ بھی جنت کی مٹی سے بنے حضور بھی جنت کی مٹی سے بنے لیکن آدم کی مٹی اور بھی عیسیٰ کی ملتی اور تھی نبی کی ملتی اور تھی امتی کی ملتی اور نبی کی اور نبیوں میں نبی کی ملتی اور نبی اور انبیاء کی ملتی اور ہے ہے تو نبی بھی انسان لیکن انسانوں انسانوں میں انسانوں انسانوں میں تو میں نے کہا نبی کسے کیا کہے نمبر ایک انسان نبی کون ہے نبی کون نبی انسان ہے انسانوں انسانوں میں فرق ہے اس لیے جگڑا ممتر ہو نبی ہماری طرح تھا ہماری طرح کا مانا گیا نبی کی عام کی جیسے ہماری ہے نبی کا نام تھا جیسے ہمارا ہے نبی کا بدن تھا جیسے ہمارا ہے لیکن بدن بدن میں فرق تھا تو دیکھے گا آگے تو اللہ نے نبی کموشہ دیا نبی آگے چلتے اور پیچے تو بھی لیکھتے آنکھ میں تو فرق تھا آنکھ میں بھی فرق تھا بدن میں بھی فرق تھا میرے دوست کو میں نے حرص کیا نبی کے لفظ نبی کے معنی میں پیل لخص کیا ہے انسانوں پیل لخص کیا ہے پیل لخص کیا ہے انسانوں انسانوں میں فرق ہے حضرت شیخ عبداللہ درخواستی اللہ کی قبر بکترون رحمت ناظر فرمائے حضرت شیخ عبداللہ درخواستی سے وہ اللہ کے نبی کے روزے پہ کھڑے ہوئے اور نبی کے روزے پہ کھڑے ہوئے ایک تسینہ مڑا اور شیخ عبداللہ درخواستی نے حضور کو خیطان کیا بگمبر قبر قبر میں موجود تھے شیر عبداللہ درخواستی حافظ الحدیث سے حدیث کا حافظ وہ فرمانے لگے اے لوگو جیرہ اللہ نے ہمیں بھی دیا جیرہ محمد کو بھی دیا لیکن جیرہ میں فرق کتنا ہے کہتا ہے اللہ کے درخواستی نے کہا حضور کی شان میں تسیدہ پڑا فرمے منکر و حدیث ہی منکر و قرآن بلا امترا و جاہد و فیل ہی محروم و حمیثت کے وصفہ مرسدہ افضار مساجد الانبیاء قبرہ افضار مساجد قبرہ افضار خبور الانبیاء و وحیون فی قبرہی کہ حیات الانبیاء حرمان الارض حنطاق الحجسال الانبیاء حیات اعلیٰ و عقلو من حیات شہدہ و شان ان حرفا عرف و فیل عرض و السما حضرت حاصل نے جملہ عجیب کہا اور میں آپ کو ممکن ہے سمجھوں ممکن ہے بات نہ سمجھوں میں آمام کیلئے کہتا ہوں حضرت حاصل نے مجید پاک کی فرمے بابا جوہو منقرن بابا جوہو منقرن بابا جوہو منقرن حضرت نے عجیب جملہ اشارت فرمایا نبی کے چیرے کو تشبیح اور دی ہے اور چیرے میں رہنے والے رفستار کو تشبیح اور دی ہے اب چیرہ کا آپ کا بھی ہے چیرہ کی میرا بھی ہے رفستار آپ کا بھی ہے رفستار میرا بھی ہے ہمارے رفستار ہیں نبی کے رفستار ہیں ہمارا کی رہنے نبی کچھرا بھی ہے لیکن حضرت نے تو خاصی کیا فرماتے ہیں فرمے بابا جو منقرن کل بدلے ستو جا میرے نبی کچھرا ایسے ہے جیسے راہ کی طریقیوں میں چودھوی کا چاند ہو براہی عجیب بات کی فرمے بابا جو منقرن اور میرے نبی کا رفستار کیسا ہے جیسے روشنی میں سورج ہو جیسے روشنی میں سورج ہو میں کہتو حضرت درخاصی کے قلب پہ اللہ نے کیا مسکون کی لقا کیا ہوگا وہ حضرت کی جانتے ہیں حضرت درخاصی کے شیر کو جو اللہ نے میرے جب پہ کھولا میں اس کی روشنی میں ایک بات کہنا کہا دوں حضرت درخاصی نے فرمایا فجو منقرن کل بدلے ستو جا حضرت درخاصی نے بیغمبر کے پورے وجود کے اوپر والے حصے کھولیا جس میں حضور قصر مبارک کی زوجہ بھی تھی بیغمبر کا چیرہ بٹا فرمایے سنکو میں جھٹا ہوا چیرہ ایسے ہے جیسے رات کی طریقیوں میں چودھوی کا چاند ہے اب چودھوی کے چاند کو علاق کیا فرمایے وَقَدْ دُحُو مُنقرن کے شم سے پر دعا اور صرف نبی کے چیرے کو دیکھ لو تو ایسے ہے جیسے روشنی کے در صورت چڑھا ہوا جیسے درخاصی آپ کا زوجہ تو میں نے عرض کیا نبی کسے کہتے ہیں نمبر ایک انسان ہو نبی کسے کہتے ہیں نمبر دو نبی کسے کہتے ہیں نبی وہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے نبوت ملے مطلب کیا نبی آمال کر کے کبھی نبی نہیں بنتا نبی روزے رکھ کے کبھی نبی نہیں بنتا نبی نماز پڑھ کے کبھی نبی نہیں بنتا آمال کی بنیاد پہ کبھی انسان کو نبوت نہیں ملتی نبوت ایک بہتی چیز ہے نبوت قسمی چیز نہیں انسان آمال کی بنیاد پہ نبی بننا چاہے تو نبی نہیں بن سکتا اللہ نبوت کو عطا فرماتے ہیں بن مانگے عطا فرماتے ہیں بن میرد کی عطا فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے نبوت کی دولت دیں اللہ نہ چاہے نبوت کی دولت دنے نبوت مقوسو من اللہ نبی مو ہے جو اللہ کی طرف سے مقوسو وستوئی اللہ کی طرف سے ہو من اللہ نبی مو ہے جو اللہ کی طرف سے مقوسو وستوئی اللہ کی طرف سے ہو وصروع کے مسلمانوں میں ایک پاس ابنک بہوت بھی کہتا ہوں جس طرح نبوت ایک واحبی چیز ہے پر من وجہ ایک حیثیت سے صحابیت بھی واحبی چیز ہے کیوں صحابی وہی ہوگا جس میں دور نبوت میں نبی کی حاجت ایمان میں صوبت حاصل کی ہو تو وہی صحابی ہوگا نبی کے دور میں پیدا ہونا انسان کی اپنے اتحار میں نہیں ہے اس لئے صحابیت بھی واحبی چیز ہے نبوت بھی واحبی چیز اللہ جس کے سر پہ چاہے ساجہ نبوت رکھے اور جس کے سر پہ چائے ساجے صحابیہ دیکھے انسان میند سے نبی بھی نہیں بنتا انسان میند سے صحابی بھی نہیں بنتا نعرہ ت marijuana نعرہ تقریر جانِ مصطفی انسان اقلی میند سے نبی بھی بنتا انسان اقلی میند سے صحابی نہیں ہو بولی انسان اقلی میند سے عقیدہ میں اندر میں رہو عقیدہ علماء کی موجودگی میں میں عقیدے میں بحث کرے لگوں آل سنت پر جماعت تھا چودہ سو ساتھ سے کجمائی عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ تنقید سے بالاتا ہے سارے صحابہ تنقید سے بالاتا ہے کیوں تنقید سے بالاتا ہے یہ بہمدلہ میری بابی مرینے میں دریلہ ہیں صحابہ کے تنقید سے بالاتا ہونے پہ کیوں ہم کہتے ہیں کوئی امسان صحابی عمل کی بنیاد جری بنتا یہ تغمبر کی صحبت کی بنیاد سے بنتا ہے اور دنیا میں کسی بھی انسان پہ تنقید کی جائے تو دو چیزیں چاہیے یا عقیدے میں خلل ہو یا عمل میں خلل ہو تم صحابی پہ تنقید کرو گے تو کیسے کرو گے یا تنقید کرو گے عقیدے کی بنیاد پہ اگر عقیدے میں خلل آ گیا پھر صحابی صحابی رہتا ہی نہیں ہے عقیدے میں خلل آ گیا صحابی صحابی رہتا ہی نہیں ہے اور اگر تمہیں عمل کی بنیاد پر تنقیز کی ہے ہمیں عمل کی بنیاد پر صحابی مانے ہی نہیں ہے اگر عقیدے کی بنیاد پر تنقیز کرو پھر صحابی صحابی تر رہتے ہی نہیں ہے عمل کی بنیاد پر تنقیز کرو ہمیں عمل کی بنیاد پر تنقیز کرو ہمیں عمل کی بنیاد پر صحابی کو صحابی مانے ہی نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ تنقیز سے بالاتا رہے جس طرح نبی تنقیز سے بالاتا رہے صحابی بھی ترقیم سے باناتا رہے جس طرح نبوت وحبی ہے صحابیت بھی وحبی ہے اللہ کے نبی نے اعلان دیا جس طرح اللہ نے محمد کو نبوت کیلئے جناح میرے ساتھیوں کا اللہ نے صحابیت کیلئے میرے دوسری باتی نمبر ایک نبی انسان ہوتا ہے نمبر دو نبی مبوس من اللہ ہوتا ہے نمبر دی نبی محصوم ان الخطہ ہوتا ہے نبی اسے کہتے ہیں جو نبی گناہوں سے محصود ہو نبی چھوٹا گناہ بھی نہیں کرتا نبی بڑا گناہ بھی نہیں کرتا نبی نبوت کے پہلے بھی گناہ نہیں کرتا نبی نبوت کے مل جانے کے بعد بھی گناہ بولیے نبوت کے مل جانے کے بعد بھی گناہ کیس کا یہ عقیدہ ہو نبی سے گناہ سرزد ہوتا ہے اس کا حال اس سنت بجماعت سے کوئی تعلق رہی ہے میں کفر قصد پہ نہیں دیتا میں اپنے دلائل کی بنیاد پہ جتنی حمد رکھتا ہوں جتنی مجھد رکھتا ہوں اتنی واقت پہ تو میں کہے تو جو نبی کے بارے میں عقیدہ لکھے نبی معصوم نہیں وہ ساتھ و سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں نبی معصوم کا جل خطا ہے نبی چھوٹے گناہ سے پاک نبی بڑے گناہ سے پاک نبی نبوت سے بہنے بھی گناہ نہیں کرتا نبی نبوت کے بارے جانے کے بارے گناہ کہ مسلمانوں میری درین کو جل کے نقص میں محفوظ کر لو نبی معصوم نے کہا جو ہے میں نقلی دلائل نہیں لاتا نقلی دلائل کیوں گے میں اپنی دلائل لاتا ہوں اللہ نے نبی کو بیجا امت کی اسرح کے لیے بیجا اور کسی کے لیے انسانوں کے لیے انسان نام ہے دو چیزوں کا نمبر ایک جسد ہو نمبر دو اردو ہو جسم اردو کے مجموعے قلام انسان ہے نبی آتے تس کیا اسرح کے لیے لیکن نبی انسان کے عربوں کے اداد کیلئے آتا ہے نبی جسم کے اداد کیلئے نبی جسم کے اداد کیلئے نبی طبیبِ جسمانی بند کیلئے آتا نبی طبیبِ روحانی بند کر آتا ہے یہ عرق بال کبھی حضور جسمانی نسخہ بھی بیان کرتے جسمانی مرز سے بچنے کا نبی نسخہ بیان کرتے یہ نبی کی اپنی مرزی لیکن نبی کا منصب یہ نہیں نبی کا اثر منصب یہ ہے نبی روحانی امراہ سے امت بنیاد دینے کے لیے آتا ہے انسان دو چیزوں کا نام تھا نمبر جسم نمبر دور روح نبی طبیب جسمانی نہیں تھا نبی طبیب روحانی تھا یہ بات سے کیوں کہتا ہوں اگر انسان طبیب جسمانی ہو وہ جسمانی مرض میں مبتلا ہو ایسے طبیب سے کوئی علاج نہیں کراتا ایسے طبیب سے کوئی علاج نہیں کراتا آپ مجھے کہتے ہیں کہ مولنہ ہمارے یہ دوست ہیں ہمارے یہ بزرگ ہیں یہ بزرگ کینسر سے مریض ہیں میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے میرے شاہد صدودہ میں بڑا مائر حکیم ہے وہ کینسر کا علاج کرتا ہے یہ تب تک بات انسان چیز ہو جاتا ہے آپ نے خون پر رابطہ کیا اور آپ ہمارے حکیم ساتھ کے پاس پہنچے محلے میں جا کر پوچھا ہم اس حکیم سے علاج کے مراج آتے ہیں تو محلے والے پنچے میں کیوں آئے آپ کہتے ہیں کینسر کے مرض کا علاج کرانے کے لیے محلے والے کہتے ہیں کہ یہ شاکیم سے تم علاج کینسر کھکرانا چاہتے ہو وہ تو خود تیڑیا لگر کے بردہ کینسر کے مرض میں تم اس سے کینسر کا علاج کراؤ گے کبھی نہیں ہوگا اگر طبیب جسمانی خود اس جسم اس مرض میں یمتلا ہو یہ حیب ہے اللہ نبی کو طبیب جسمانی نہیں بناتا نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر نبی کو پتھر لگے نبی کے بزر سے خون بیتا ہے اگر نبی کھانا نہ کھائے نبی کو پتھر بانے پڑھتے ہیں اگر نبی بے جادو ہو نبی بے اثر ہوتا ہے کیوں اس لئے کے سارے جسمانی امراض سے و نبی جسمانی امراض کے نجات چلیے نہیں آیا تھا نبی آیا روحانی امراض کے نجات چلیے روحانی مقصدنا میں کھنا اگر نبی نبی بے روحانی کا تو لازم نبی خود کھناوں سے پاک ہو اگر نبی خود کھنا میں علیہ عقب اللہ مقتلع ہو نبی کو دنیا کا کوئی انسان اس لئے ہم نے کہا نبی معصوم ان الخطا ہے نبی گناہ نہیں لکھتا جو نبی تو امت و گناہوں سے بچانے کے لئے آیا تھا اگر نبی نے خود کھنا کر لیا امت و گناہوں سے بچائے گا کیسے ہم نے کہا نبی معصوم ان الخطا ہے بولیے نبی معصوم ان الخطا ہے تم لیے کھنای چیزی محق شویی acceptیش تجھے بھولنا نہیں چاہیئے تھا امتی تو تمہارے مجھ سے بات کرے پر بھول جائے تجھے بھولنا نہیں چاہیئے تھا جیسے نماز کی بھول پہ اللہ نے معاقصہ کیا تو نبی کی بھول پہ اللہ نے معاقصہ کیا لیکن در حقیقت وہ جرم نہیں تھا حضرت آدم نے کہا یہ ظلم نہیں تھا لیکن آدم نے کہا اے اللہ کا دول کیوں مجھے دولہ نے چاہیئے تھا اے رب میں نے ظلم کیا تو مجھے آف کر دے حضرت آدم کا ظلم نہیں تھا حضرت آدم نے خود کہا کیوں آدم نبی تھا وہ امتی نہیں تھا نبی اور امتی میں فرق ہے بسرور کے مسلمانوں میں ایک بات کیا آپ کے سامنے امامی آل سنت حضرت مولا صرف راہ صرف راہ صرف جامل پر قادم کھلانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے کھانوں سے سنا تو بھی طالب ہے تو بھی مولوی ہے میں بھی مولوی ہوں نامی آل سنت بھی عالم ہے لیکن آدمی آدمی میں کتنا صرف ہے آدمی چھوڑے درچے کہا ہو وہ ڈاڑ کو محسوس نہیں کرتا آدمی بڑے درچے کہا ہو وہ ڈاڑ کو محسوس کرتا ہے حضرت آدم بڑے درچے کہتے بھول گئے اللہ کی ڈاڑ کو محسوس کیا حضرت آدم لوگتے رہے حضرت شیخ صرف فراغ سے میری رات کماغ دیر سے لگی صبح فضل کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی لیکن میری ایک رکت قضاء ہو گئی نماز کے بعد میں نے سلام پھیرا مجھے میرے استاد محکم حضرت مولنہ حسین عبد مدنی نقل الرحمت قضاء نے بلایا اور بلا گے پوچھا بیٹا سر صلاح تیری ایک رکت قضاء کیوں ہوئی تیری ایک رکت قضاء کیوں ہوئی کہتے مجھے استاد نے اتنا ہی پوچھاتا تیری ایک رکت قضاء کیوں ہوئی پیٹیس سال گزر گئے میرے تکدیرِ اللہ فاطنی ہوئے سبحان اللہ بڑے اور چھوٹے میں فرق ہے دنیا ایسے امام آرہ و سنت نہیں بن جاتی ایسے امام آرہ و سنت نہیں بنا میرے دوستوں بیعت کرو نبی کسے کہتے ہیں محصومن بوری محصومن نمبر چار مفروض اجتبا ہو نبی کے دنیا دیو سسان ہے نمبر ایک انسان ہو مبوس من اللہ ہو محصومن اللہ خطا ہو مفروض اجتبا ہو یعنی جس کی اجتبا کرنا فرض ہو جس کا گول پہی ماننا فرض ہو جس کا فیل بھی ماننا فرض ہو جس کی تطریب بھی ماننا فرض ہو یہ نبی کی شان ہے نبی کے علاوہ غیر نبی کی شان نہیں ہے لیکن جب آپ نبی کا مانا بیان کریں گے آپ کہنے کہ نبی مفروض اجتبا ہے فوراں ایک بذتی اور مدان میں آئے گا بذتی کی کی قسمیں ہیں ایک قسم کا بذتی نہیں ہے کئی قسم کے اور مدان میں آئے گا بیدتی کی کئی قسمیں ہیں ایک قسم کا بیدتی نہیں ہے کئی قسم کے بیدتی موجود ہیں ایک بیدتی اور آئے گا شاہ تم کہتے ہیں تو یہ ہو کہ نبی کی بات مانا فرد ہے لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم نبی کی بات نہیں مانتے تم تو امام آزم ابو حنیفہ کی بات کمتے ہو یہ ہو کہ نبی کی بات مانا فرد ہے لیکن مانتے ہیں امام کی بات ہو تم نے نبی کی بات چھوڑ کے امام کی بات مانتے ہو اس مطلب یہ ہوا کہ تم نے ابو حنیفہ کو نبی مانا تم نے رسول اللہ کو نبی نہیں مانا تم نے ابو حنیفہ کی بات مانی رسول اللہ کی بات چھوٹی نہیں میرے دوستو اس نے تمہیں دھوکا دی اس نے تمہیں؟ میں ایک دوست دکاتا چاہتا ہوں کیوں؟ یہ اس آل فیدک کا اس پیسی powder کا حصول یہ ہے یہ تمہیں ضرینی دیگا یہ تمہیں ڈکوسلے دیگا ضرین اور ہے اور ڈکوسلہ اور ہے یہ دلیلیں نہیں دے گا یہ ڈکوسلیں دے گا اگر آپ تکین اور ڈکوسلیں میں فرق کرنا چاہیں تو میں اتنی سال دل آپ کو فرق سمجھ جائے گا آپ قریب ہے گجناوالا گجناوالا دلیل ہے اس گجناوالا شہر میں جاموں کا دور دورہ ہے آج بھی تانگے والوں کی گوچوانوں کی بادشاہی ہے اس گجناوالا شہر میں ایک پڑا بزرک تھا وہ تانگے کو چلا رہا تھا اور گوچوان جا رہا تھا اچانک اس نے اپنے تانگے کو جائے طرف موڑا اور پیچھے ایک نوجوان تھا وہ موٹر سیکل چلا رہا تھا جب گوڑے نے اچانک اس تانگے کو موڑا تو نوجوان اس بوڑے کے تانگے کو لگنے لگا بڑی مشکل سے ایک اس نے اٹھول کیا پر ایک ماہ کے موٹر سیکل کو لوگا اور اس نوجوان نے کہا بابا دی جب آپ تانگہ موڑنے لگے تھے آپ کو تانگہ موڑنے سے پہلے آپ تک اشارہ کر دینا چاہیے تھا اب سنیے بابا نے دلیل نہیں دی دکھوسرہ دیا بابا کہتے بکر جنہوں ترہیگز لنبا بانس نظر نہیں ہوتا ایک کو تہاں تک جنہوں نظر آ جانا سی جنہوں ترہیگز لنبا بانس نظر نہیں آیا جنہوں ازدہ فتر لنبا ہاتھ نظر آ جانا سی ایک بڑے دلیل نہیں دیتی بلکہ دکھوسرہ دیتا میرے دوستوں پھر پر اسی طرح یہ بیدہ کی دلیل نہیں دے گا یہ بیدہ بھی دکھوسرے دے گا کہتے تم یہ بات دیو نبی کی بات پھر دے لیکن تم نبی کو چھوڑ کر امام کی بات پھر دے ہو میں کہتے ہو نہیں ہم نبی کی بات مانتے ہیں نبی کی بات چھوڑ کر امام بات بھی مانتے ہیں ہم بات کو نبی کی مانتے ہیں ہا ایک بات کا اضافہ کر لو بات نبی کی مانتی ہے امام سے پوچھ کر بات نبی کی مانتی ہے امام سے بولی عباد نبی کی مانتے ہیں امام سے وہ کہے گا یہ امام سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ہم کہتے ہیں ضرورت ہے ہم کہتے ہیں کیوں میں نے قرآن ایک تیم کو کھولا میں ایک مثال دیتا ہوں ہم نے قرآن کریم کو کھولا سورہ پکڑا آیت کمبر تین سو چوتیس ہم نے قرآن کو پڑھا قرآن نے اعلان کیا وَاللَّذِينَ يَتَوَفُّونَ مِنْتُمْ وَيَا دَرُونَ اَزْوَاجَا یَتَوَفَسْنَ بِعَالْفُسِئِنَّا ہر بات اشور مواشرہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جے اور اس کی عورت بیوا ہو اس عدد چار مئنے دستن ہے میں اگلے رکو میں گیا ہم نے اسی اگلے رکو میں تین سو چالیس آیت کو پڑھا صرف تھوڑا سا چھ آیات کے فرق پڑھا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا وَاللَّذِينَ يَتَوَفُّونَ مِنْتُمْ وَاللَّذِينَ يَتَوَفُّونَ اَزْوَاجَا وَسِئِيَتَ لَيْا اَزْوَاجِهِمْ مَتْوَانِ لَلْحَوْدِ مِنْتِمْ اِخْرَانِ اگر خامت ہو تو یہ عورت کی دست ایک سال ہے قرآن کی ایک آیت میں کہا عورت کی دست چار مئنے اور دس دن اور ایک آیت میں کہا عورت کی دست ایک آیت میں کہا چار مئنے دس دن ایک آیت میں کہا ایک سال اب ہمیں سمجھ نہیں آیا ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑا عمل قرآن سے کیا لیکن امام سے امام سے اپنوز کے کیا اللہ کے نبی کے روایات کو اٹھائیں آپ کو یہ بھی دستی دھوکہ دے گا حضرت عبائل اپنے حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے مصمع کرنے شہبہ میں موجود ہے حضرت عبائل اپنے حجر کہتے ہیں رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اللہ کے نبی نماز کر رہے تھے میں نے اپنے آپوں سے مشاہد کیا میں نے نبی کو دیکھا حضرت نماز کر رہے تھے نبی نے دائے ہاتھ کو پائے ہاتھ اوپر نافٹ نیچے رکھا ہوا تھا ایک حدیث ہی آئی میں نے اپنے حسیمہ کو دیکھا یہی بائل اپنے حجر تھے ان کی روایت بہا بھی موجود تھی کہہ میں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے نبی کے معاملہ اور دیکھا میں نے نبی کو دیکھا نبی نے دائے ہاتھ بائے ہاتھ اور سینے پہ رکھا ہوا تھا اب ہمارے سامنے مسئلہ پڑھی آیا ایک صحابی کہتی ہے وہی صحابی کہ میں نے نبی کو دیکھا نماز پڑھ لہتے ہاتھ ن Each Yup میں وہی صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا نبی نماز پڑھ رہتے اور ہاتھ سینے کے مسئلہ ایک حدیث ہیں آپ کسی عمل کریں نبی سے تو کس نہیں سکتے نبی تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہم نبی کی اتباع کریں گے لگر پوچھے گے کہ صرف امام سے پوچھے گے فیصلہ امام کرے گا ہم اتام کے پاس یہ ہیں کہ میرا موضوع میں اس میں بات نہیں کرتا کہ میں اس میں تریل دوں علماء سے آپ سنتے رہتے ہوں گے مسئلہ ایک تھا آیتیں دو تھی مسئلہ ایک تھا حدیثیں دو تھی کبھی ایسے بھی ہوگا مسئلہ ایک ہوگا قرآن کی آیت میں اور ہوگا نبی کی حدیث میں اور ہوگا ہم امام سے پوچھے گا کریں قرآن کریم نے کہا قرآن کہتے ہیں اگر بھی آدمی خوض ہو جائے اس خوض ہونے کے وقت جب قریب ہو اپنے بروسہ کیلئے وسیعت اتنا فرض ہے اللہ کی نبی نے اعلان کیا لا وسیعت لبارسن کہ وارس کے لئے وسیعت جنگہ جائے گری قرآن کہتے ہیں فرض ہے نبی کہتے ہیں جائے سے مسئلہ ایک تھا قرآن نے اور بیان کیا اللہ کا نبی نے اور بیان کیا ہم نے قرآن کو چھوڑا رہی ہم نے نبی کو چھوڑا رہی ہم نے امام سے پوچھا اور نبی کے حکم کیا میرے دوست آپ سنیں میں کہے تو نبی کی تاریخ میں چاہتی ہیں نمبر ایک انسان نبی انسان ہوتا ہے مغوسم من اللہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مفروض ان خطا دناؤں سے محفوظ ہوتا ہے مفروض ان اتباع نبی کی اتباع کرنا فرض ہوتا ہے یہ ہمارے نبی تھے یہ سارے نبیوں کی تاریخ تھی اور مصطفیٰ کی سے کہتے ہیں یہ نبی تھا حضرت آدم زلے کے لیسا تک یہ سارے نبی تھے اور مصطفیٰ کی سے کہتے ہیں اللہ کی نبی نے کہا نہ سید و بلد اعدم بلا فقرہ اللہ کی نبی نے کہا قلتو نبیہ و آدم و بین المائبتین حضرت آدم زلے کے لیسا یہ نبی تھے اور مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جو نبیوں کا نبی ہو حضرت آدم زلے کے لیسا یہ سارے نبی تھے اور مصطفیٰ امام الانبیہ ہے یہ سید و انبیہ ہے یہ نبی الانبیہ ہے تو میرے دوستو آدم زلے کے لیسا یہ سارے نبی اور مصطفیٰ ان نبیوں کا امام ان نبیوں کا سردار ان نبیوں کا نبی اس کے تفیل سے جن کو نبوت ملے اسے نبی کہتے ہیں اور جس کے باستے سے نبی نبوت کرے اس کو مصطفیٰ سارے تکنبیر سارے تکنبیر سارے تکنبیر میرے دوستو میں آخری بات آخری بات کرے لکھوں آدم سے لے گا اسی صدقی نبی تھے اور ان نبیوں کے امام کو کہتے ہیں مصطفیٰ اس مصطفیٰ کی شانِ اللہ نے کیا بیان دی ہے اس مصطفیٰ کی شانِ علمیت الگ ہے مصطفیٰ کی شانِ جامعیت الگ ہے مصطفیٰ کی شانِ خاتفیت الگ ہے یہ مصطفیٰ کی شانِ ہیں نبی کی کئی شانِ اللہ نے قرآن میں بیان کی نبی کی کئی شانِ بغمبن نے اپنی روایات میں بیان کی تو میں آخری بات کہتا ہوں شانِ مصطفیٰ کے حوالے سے یہ مصطفیٰ کی ساری شانِ اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن مصطفیٰ کی دنایا شان وہ خاتم النبی کی نبی کی شانِ اُن بھی تھی لیکن ہمارے نبی آخری نبی ہیں خاتم النبی کین ہیں ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ تعیشہ بھی آئیں گے وہ نبی بلک نہیں بلکہ امتی بلکی آئیں گے لیکن اس پر ایک سوال یہ ہے کہ نبی کوئی نہیں آئے گا مسئلت آئیں گے مسئلت ایسی ہوگا نبی نے اپنی قوت کے صدقے میں اپنی امت کو اجتحاد کا مسئلہ دیا آئین میں مجھ سے دین دیئے کہ نبی نہیں آئیں گے نبی کے دروازے کھن ہوگے اجتحاد کے دروازے کھن گے جو مسئلت نبی بیان کرتا تھا اب امت کو اجتحاد دیان کرتے تھے نبی کے دور میں نبی میں ایسا مسئلہ پوچھا جاتا اور نبی جانے کے بعد نبی کے جہ شدہ اصولوں کے مطابق مجھ سے مسائل پوچھے جائیں گے خطر نبی صدقے میں اللہ نے امت کو اجتحاد دولت دی ہے اجتحاد کی نعمت ہمیں خط میں نمومت کے صدقے میں ملی اللہ ہمیں مصطفیٰ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں اللہ مصطفیٰ کی شان کو مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے شان مصطفیٰ کی درخوادیں پورے کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانہ پر احمد دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے دعا کے بھی یہ میں درخواست کروں گا حضرت مولانا قاریدی محمد صاقیم صاحب سے تشریف لائیں اور دعا کریں اکتیس بہی کو انشاءاللہ والعزیز مربزی جامعہ مسجد شانی مسجد میں مولم انسانیت کانفرنس ملتد ہو رہی ہے جس پہ حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب اور حضرت مولانا سید دوید مضیو حاشبی صاحب خطاب فرمائیں گے خطاب فرمائیں گے خطاب فرمائیں گے خطاب فرمائیں گے اللہ جہاں گئی مسلمان مضیوم ہیں ظلم سے نجات اتا فرمائیں ظالموں کو ہدایت اتا فرمائیں اللہ جن ظالموں کی مقدر میں ہدایت نے انہیں تباہ و برباد فرمائیں اللہ العالمین جہاں کہیں بھی دینی جماعتیں جس طرح بھی تیرے دین کی دامے درمے قدمے سخنے خدمت کر رہا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما اس سے زیادہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توبیق اللہ فرما اللہ العالمین جہاں گئی مجاہدین تیرے دین کیلئے کوشت فرما رہے ہیں ان کی کوشتوں کو کامیاب فرما اللہ مجاہدین ان میں تو کو کامیاب فرما اللہ جتنے مسلمان جس دنیا کو چھوڑ کے قبروں کے مہمان بن چکے سب کی مقدر فرما اللہ خاص کر جتنے مجاہدین جہاں میں شہادت روش کر چکے ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ان کی شہادت کی برکت سے اسلام کا بول بانا فرما افر کا مقالا فرما اللہ جتنے مسلمان اس جنسہ میں شریک ہوئے سب کی شرکت کو قبول فرما سب کی حاضرین کو قبول فرما اللہ دنیا میں برکت کا ذریعہ آخرت میں مجاہد کا ذریعہ اپنے محبوب کی شباعت کا ذریعہ بنا اللہ امت مجاہد اور خاص کر علماء دعوت کی تمام مقاطبیں بکر کے لئے کسی اتحاد اتحاد کا ذریعہ بنا اللہ اسلام کا بول بانا فرما افر کا مقالا فرما مدینہ کی مہن نصیب فرما یا شہادت کی مہن نصیب فرما مرد دم زمان پر جاہیو کلم اللہ علیہ اللہ مرد در کرنے مرد دیو اوچییییییییی. اوچییی mistakes مرد دگیا مرد چیزیل دیو جگہیییی了 موسیقی 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 موسیقی